اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب کائبیس سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آلو کی سموسوں کی ریسپی یہ بہت ہی مزدار خستہ بہت اچھے بنتے ہیں سموسے خستہ بنتے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کو فل واش کیجئے گا باہر سے بھی اچھے سموسے اب آپ لوگ گھر میں آرام سے بنا سکتے ہیں اور بہت ہی آسان طریقے سے جھٹ پر تیار ہو جاتے ہیں آپ ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیجئے گا تو چلیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ چار سو گرام میدہ لیا ہے میدہ میں میں نے ہاف ٹی سپون اجوائن ڈالی ہے زیرہ نہیں ڈالیں گے اس میں اجوائن ڈالیں گے زیرہ ڈالنے سے سموسہ پھٹ جاتا ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں نمک ایٹ کیا ہے اب ہم اس میں فور ٹی بل سپون گھی ایٹ کریں گے اب ہم گھی کو میدہ کے ساتھ اچھے طرح سے میکس کر لیں گے اس طرح سے آپ میکس کریں کہ سب چیزیں ایک ایک جان ہو جائیں اور اگر آپ جب اس کو مٹھی ملیں تو اس کا ایک لڈو بن جائے اچھے طرح سے میکس کرنا ہے سب چیزوں کو اجوائن نمک گھی کو میدے کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو میکس کرنا ہے سموسوں کی ڈو میں پانی زیادہ نہیں ڈالتے میں یہاں پر بلکل تھوڑ تھوڑا کر کے پانی ڈال کر اس کا آٹا گھون دوں گی آپ کو ایک ساتھ پانی بلکل نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے یہ دیکھیں میں نے یہاں پر تقریباً ہاں پانی یوز کیا ہے زیادہ پانی یوز نہیں کرنا ہے اس کی جو ڈو ہے تھوڑی سی ہارڈ بنتی ہے سکت بنتی ہے زیادہ نرم نہیں بنتی برنہ سموسے اچھے نہیں بنیں گے ہمارے تو دو جو ہے ہمارے تھوڑی سی سکت ہوتی ہے یہ دیکھیں آٹا یہ گون چکا ہے ہمارا اب میں اس کو ریسٹ کے لیے رکھوں گی اس کو ریسٹ دیں گے تقریباً ہم 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم اس کو ریسٹ پر رکھیں گے آٹے کو جب تک یہ ریسٹ پر ہے ہم دوسری طرف اس کی ہم فیلنگ تیار کر لیں گے اس کے لیے میں نے یہاں پر پین لیا ہے پین میں میں نے یہاں 3 to 4 ٹیبل سپون میں نے یہاں پر آئل لیا ہے آئل کو ہم پہلا پری ہیٹ کر لیں گے اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون زیرا ایٹ کریں گے زیرے کو ہم اچھے طرح سے سوٹے کر لیں گے لائٹ براؤن ہونے تک ہم اس کو فرائے کریں گے اب ہم اس میں 1 ٹی سپون دھنیا دالیں گے سابود دھنیا اس کو بھی اچھے طرح سے میکس کر لیں گے اسی میں اب ہم اس میں 1 ٹی سپون پیسے ہوئی میرز ڈالیں گے 1 ٹی سپون اٹھی ہوئی میرز ڈالیں گے 1 ٹی سپون ہم نے اس میں نمک اٹ کیا ہے 1 ٹی سپون میں نے اس میں ہلڈی پاورڈر یوز کی ہے ان سب مسالوں کو مچنے طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ ہمارا یہ مسالہ نہ جل جائے اچھے طرح سے سب مسالوں کو ہم اچھے طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس میں 1 ٹی سپون کسوری میتھی ڈالیں گے اس سے بہت اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے اچھا پیسے آ جاتا ہے اس کو بھی ہم اچھے طرح سے میکس کر لیں گے اس کے ساتھ میں نے دھنیا پر 3 آلو لیے تھے جن کو میں نے بوائل کر لیا تھا بوائل کر کے میش کر لیا تھا میڈیم سائز کے آلو لیے تھے میش کر کے اس میں ڈال دیں گے ان کو اچھے طرح سے ہم مکس کریں گے مسالوں کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں فریش دھنیا کی کچھ پتے ایٹ کریں گے دیکھیں میں نے اس میں فریش دھنیا ڈال دیا ہے دھنیا جو ہے آلو لیے تموزوں کی جان ہوتی ہے یہ لازمی ڈال دیئے گے آپ لوگ یہ دیکھیں ہمارا جو ہے ڈو تیار ہے ہم اس کو اچھی طرح سے پانس سے دس منٹ تک ملیں گے اچھی طرح سے ڈو ایسے ہماری تیار ہے اس کو اچھی طرح سے ملیں تھوڑا سا رگڑ لیں سے ایک چکنا ہٹ ایک چکنا پنا جاتا ہے اس ڈو میں رگڑنے سے ہماری ڈو جو ہے اور اچھی ہو جاتی ہے دیکھیں پانس سے دس منٹ ہو چکی ہیں مجھے کرتے ہوئے ملتے ہوئے اب ہم اس کے پیڑے بنائیں گے اس کو ہم کٹ کر لیں گے اس طرح سے ہم ایک سے کٹ کریں گے سب کٹ کرنے کے بعد ہم سب کے پیڑے بنا لیں گے اس طرح سے ہمیں چھوڑی چھوڑی پیڑیاں لمبا لمبا زیادہ موٹا نہیں ہونا چاہیے نہ زیادہ بارک اس کو ہم خشکی لگا لگا کے ہم اس کو بیلیں گے کوشش کریں گے اس کو لمبا ہی بیلیں اس طرح سے اس کو بیلیں سب کو یہ دیکھیں اس طرح سے بیل بیل کر ہم اس کو خشکی لگا کر ہم اس کو ایک سائٹ پر کر دیں گے اس طرح سے ہم ساری جو ہے اپنی پیڑے ہم اس طرح ہم بیل لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بیلیں گے اگر ہم اس کو موٹا بیلیں گے تو ہمارے جو سموزے ہیں وہ کسٹا نہیں بنیں گے پریسپی نہیں بنیں گے تو ہمیں اس کو پتلا بیلنا ہے دیکھیں اس طرح سے سب ہم نے بیل لیے اس طرح سے ہم سب روٹی تیار ہو گئی ہماری اب ہم اس کو کٹ کریں گے اب ہم اس کو سموزوں کی شیپ میں کٹ کر دیں گے سینٹر میں سے یہ دیکھیں میں نے اس طرح ہاں کٹ کر دیا ہے یہ سب روٹی ہیں سموزوں کی پتٹی اب ہم اس طریقے سے ایک کونے سے ہم دوسرے کونے کو جوائنٹ کریں گے پانی لگا کے یہ دیکھیں اس طریقے سے اپر سموز کا مو بند کر دیں گے اس طریقے سے ہم پانی لگائیں گے اب اندر ہم اس کی جو فیلنگ ہم نے تیار کی تھی ہم اس فیلنگ کو اس میں بھر دیں گے فیلنگ زیادہ اندر کو نہیں بھریں گے تھوڑی تھوڑی کر کے بھریں گے پانی لگائیں گے سائٹوم اور اس کو ہم چھکا دیں گے دیکھیں سائٹوم میں میں نے پانی لگا دیا ہے اب ہم پریس کر دیں گے اس کو اس طریقے سے ہم سارے سموزے تیار کر لیں گے سموزوں کے اندر ہم فیلنگ زیادہ نہیں بھریں گے صرف ایک چماز ڈالیں گے یہ دیکھیں سارے سموزے تیار ہیں دیکھیں ہم نے چاٹ سو گرام میدے میں بارہ سموزے ہمارے ریڈی ہوئے ہیں لگ رہے نا بلکل بھار کے سٹائل کے یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکل خستہ موہ میں گھل جانے والے سموزے ہیں یہ یہ دیکھیں اب ہم ایک کڑائی لیں گے کڑائی میں میں نے آئل دیا ہے آئل کو میں نے گرم کر لیا ہے اب میں اس میں ایک ایک کر کے اپنے سموزے ڈالوں گی آئل آپ کا زیادہ تیز گرم نہ ہو میڈیم گرم ہو آپ کا آئل اور اس کو ہم الٹا کر کے ڈالیں گے سموزے کو یہ سیکھ کریں اس طرح سے ہم سموزے کو ڈالیں گے الٹا کر کے اور بلکل لو فلم پہ ہم اس کو فرائے کریں گے اگر ہم اس کو تیز آج پہ ہم اس کو فرائے کریں گے تو سموزے خستہ نہیں بنیں گے بلکہ جل جائیں گے ہم اس کو کرسپی کرنے کے لیے ہم اس کو لو فلم پہ فرائے کریں گے گولن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے زیادہ براؤن نہیں کرتے سموزوں کو یہ دیکھیں ایک سائٹ سے براؤن ہو گئے ہیں اس کی سائٹ میں نے بدل دی اس کو میں نے پلٹ دیا ہے یہ دیکھیں لک آرہا ہے ہمارے سموزے فرائے ہو چکے ہیں ہم اس کو ایک پلٹ میں نکال لیں گے سب سموزوں کو سموزے نکالنے کے بعد اب ہم باقی کے سموزے بھی ڈال دیں گے ایسے ہی اُلٹے کر کے اب ہم سارے سموزے ڈال دیں گے اس میں اس کو بھی ہم اسی طرح فرائے کریں گے سموزے ڈالنے کے بعد فوراں ہم اس کو نہیں چلاتے بنا سموزے آپ کے دور جائیں گے تقریبا 10 سے 15 سیکنڈ کے بعد اس کو آپ پلٹیں یہ دیکھیں میں نے اس کو پلٹ دیا ہے ایک سائٹ یہ چیک کریں ہمارے سموزے بھی فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس کو بھی نکال لیں گے ایک پلٹ میں یہ دیکھیں ہمارے سموزے ہمارے سموزے ریڈی ہیں بلکل بہار جیسے سموزے بن کے تیار ہوتے ہیں بلکہ یہ بہار سے بھی زیادہ اچھے بنتے ہیں گھر میں آپ لوگ گھر میں ضرور ٹرائے کریں ٹی ٹائم میں آپ بنائیے بہت اچھے رکھتے ہیں چائے کے ساتھ سموزے کرم گرم سموزے بنائیں بہت مزی بنتے ہیں بہت خستہ بنتے ہیں اگدم موہ میں گھل جانے والے سموزے ہیں آپ لوگ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہار سے بھی اچھے سموزے بن کے تیار ہوتے ہیں گھر میں دیکھیں میں آپ کو توڑکی بھی چیک کر آتی ہوں چیک کریں کتنے خستہ ہیں یہ بہت ہی خستہ اور بہت ہی تیار ہوتے ہیں آپ ان کو اندر سے بھی چیک کریں کتنے یمی لگ رہے ہیں دیکھنے میں یہ دیکھیں کتنے مزدار لگ رہے ہیں دیکھنے میں بہت مزے کے بنیتے چیک کریں آپ اس کو کیچپ پرائیتے کے ساتھ سرف کریں امید ہے آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو کو ریسیپی ضرور دیجئے گا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری شیئر کریں میری چینل پر چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جب تک اللہ حافظ